نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّيَ الْرَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بات فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ النَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم میں ہوں مومی مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت خوبصورت سامل ہے بارہ رب الاول کے حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی اس دن میں دو لانگ پر یہ عمل جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اگر یہ کر لیتا ہے کرنے کے بعد اپنے پرس میں یا پھر اپنے بٹوے میں رکھ لیتا ہے تو اس کے کرنے سے آپ کیا اس کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر نئے فیڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جزک میں نے ذکر کیا کہ آج کا جو وظیفہ ہے بارہ رب الاول کے حوالے سے ہے بارہ رب الاول میں اس وجہ سے خاص ہے کہ یہ بڑا ہی برکت والا دن ہے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو بھی اس میں کرے گا تو اس کے لئے خوشحالی ہوگی اس کی پریشانیاں ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی دشمنوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالی اس کی مدد فرمائیں گے جو بھی اس کو رکھ لے گا اس عمل کو کر کے اپنے پاس رکھے گا تو دشمنوں سے بھی اللہ تعالی اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے علاوہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے گھر میں اس کے کاروبار میں اس کی ہر کھیتی میں بھی اللہ تعالی اس کے برکت نازل فرمائیں گے ایسا عمل اللہ تعالی اس کو ظاہری اور باطنی غینہ عطا فرمائیں گے بہت خوبصورت سا عمل ہے بہت آسان سا عمل ہے اگر کوئی انسان اس کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ایسا اللہ تعالی اس کو مال عنایت فرمائے گا کہ کڑوڑ پتی بھی اس کی قسمت پر رشک کریں گے یہ ایسا کلمہ ہے ایسا وظیفہ ہے کہ جو بھی کر لے گا اللہ تعالی اس کو بہت مال عنایت فرماتے ہیں جس نے بھی آج کیا ہے الحمدللہ اگر پچھلے سال کیا تھا آج الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو کڑوڑوں کا مالک بنا دیا ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے آپ نے دو لانگ لے لینے ہیں دو لانگ لے کر آپ نے اس پر یہ عمل کرنا ہے تین تین مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس پر سورت القوثر پڑھنی ہے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ سورت القوثر پڑھ کر آپ نے وہ لانگ مرد حجرات ہیں تو وہ اپنے بٹوے میں رکھ لیں گے دو لانگ اور عورتیں ہیں تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیں گی انشاءاللہ یا ایسی جگہ پر جہاں پر وہ مال وغیرہ اپنا رکھتی ہیں یا پیسے وغیرہ رکھتی ہیں تو وہاں پر وہ رکھ لیں گی سورت القاثر برکت کے حوالے سے بڑی آزمودہ ہے جو بھی انسان جو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین کرتا ہے یا اس طرح سے اس کو پڑھتا ہے کہ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پریشانیوں کا حل رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت رکھی ہے تو انشاءاللہ اس قسم کے لوگوں پر نہ کوئی مسئیبت آتی ہے نہ پریشانی آتی ہے کیونکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ مجھ پر پریشانی بھیجی ہے مفلسی ہے جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے پر قادر ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خاص خاص انعیتیں اپنی رحمتیں جو وہ نازل فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ پر ہیں ہدایتی آفتہ ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کیونکہ جب کسی نے قرآن کھول لیا قرآن کے ذریعہ سے اللہ سے مدد طلب کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے کو چن لیا جو اللہ کا راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا تو آپ نے مسئیبت ہے پریشانی ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے برکت آتی ہے آپ کی گھر میں برکت آتی ہے معاملات میں آپ کے برکت آتی ہے صورت القوسر جو ہے وہ بڑی آزمودہ ہے صرف اور صرف تین مرتبہ یہ آپ اسی چیز پر پڑھنے پھر آپ اس کی برکت کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے انشاءاللہ وہ چیز ختم نہیں ہوگی جو بھی آپ کے پاس ہے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا تو بہت ہی بڑی سعادت ہے جو بھی اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے تو بڑی بڑی سعادت جو ہے وہ اس کے لیے ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے بارہ رب الاول کے دن میں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکم سے اللہ تعالی آپ کو اتنا انعیت فرمائیں گے کہ کڑوڑ پتی لوگ بھی آپ کی قسمت پر رشک کریں گے کہ اللہ تعالی نے اس کو کتنا عطا فرمایا ہے کیسا ہی اللہ تعالی نے اس کو انعیت اس پر انعیات اپنی رکھی ہیں کیونکہ ایسا یہ وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کے گھر میں پیسوں کا سیلاب آ جائے گا یہ وظیفہ آج جس نے بھی کیا تھا الحمدللہ وہ کڑوڑوں پتی ہے آپ بھی اس عمل کو کریں رب الاول بڑی برکت کا مہینہ ہے بارہ رب الاول کے دن میں اگر یہ وظیفہ خاص ہے تو اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی بارہ رب الاول کا دن اس وجہ سے خاص ہے کیونکہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے خاطر بنایا جب بھی کوئی نبی حت آدم سے لے کر حت عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی کوئی نبی اس دنیا میں آئے جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کوئی بھی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا اب جب یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ برکت کا سلسلہ یہی پر تھم گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سنیا میں آنے کا دن جو پیدائش کا دن ہے اس دن میں اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے کہ اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی خوبصورت دن ہے بڑا ہی پیارا دن ہے برکتوں والا دن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں اس کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں یہ جو حضیفہ ہے یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ کے حوالے سے ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے فائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورہ ہے یہ چھوٹی سی سورہ انتہائی کثیر فائدہ رکھنے والی ہے اگر آپ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ اس کو غورت توجہ سے نہیں سنتے تو یہ آپ کا خود کا نقصان ہے کیونکہ ایسی سورہ جو میں آپ سے ذکر کری ہوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ اس چھوٹی سی سورہ کے حوالے سے ہے کیونکہ آج کل بڑتیوے مہنگائی نے انسان کا جینہ دھوپر کر دیا ہے روز پر روز بڑتیوے مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن ہمارے گھروں میں پریوشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال میں برکت نہیں ہے تو آج جو وظیفہ جو عمل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں دو لونگ والا جو آپ نے بارہ ربیل اول کے دن میں کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی رزق میں فراوانی بھی ہوگی اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں رونا پڑے گا جو آج کا عمل ہے چھوٹی سی سورہ سورت القوثر کے حوالے سے سورت القوثر کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس کو اس کی برکت کی حوالے سے صحابہ کرام نے اہلِ بیعت نے سخالحین نے اولیاء کرام نے اس کی برکتوں کو حاصل کیا ہے اور یہ برکت کا جو عمل ہے یہ ہزاروں لوگوں کے معاشی مشکلات کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر اور تاثیر رکھی ہے خاص کر کے وہ لوگ جو کرزوں کی دلدل میں آسودگی میں فسے ہوئے اور راحت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا عمل لیکن اس کے فوائد نہ صرف ان کو دنیا کے خوشحالی دلائیں گے بلکہ آخرت میں بھی ان کو سعادت نصیب ہوگی کیونکہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرنا یہ تمام طرح ان لوگوں کو اللہ یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اب جب یہ وجشتہ دور میں بھی صحابہ کرام نے اہلِ بیت نے رضوان اللہم علیہ مجمعین نے اولیاء کرام رحم اللہ علیہ نے زندگی میں ایسی ان کی برکات تھی کہ جہاں پر عمالِ سخالحہ تھے وہاں یہ برکت کا عمل بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا انشاءاللہ اس برکت کے عمل سے آپ کے اندر مفلسی غریبی ناداری تنگ دستی کرزوں میں ڈوبی ہوں کے لیے یہ بہتی انمول خزانہ ہے جو بارن رب الاول کے دن میں آپ نے کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ